اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ نے سید یا سادات کے بارے میں تو سنائی ہوگا سید کون ہے اس سلسلہ میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پائے جاتے ہیں میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ اور آج ہم آپ کے لے کر آ رہے ہیں سید لقب کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو جس میں ہم جانیں گے کہ سید کون ہے کیا سید اور سادات ایک ہی ہیں حسنی اور حسنی سید کون ہے کیا سید صرف شیعہ ہی ہو سکتے ہیں اور سید کن کن علاقوں میں آباد ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین سید حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولادوں سے چلنے والے سلسلہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو کہتے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فاطمی اولاد کو سید کہتے ہیں آپ کی اولاد میں تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں جن میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت امی قلسوم رضی اللہ عنہ اور حضرت محسن رضی اللہ عنہ شامل ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیگر سات بیویوں میں سے سولہ اولادوں کا ذکر ملتا ہے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ اولادیں بھی سید ہیں تو اس سلسلہ میں آئمہ کا متفقہ جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ غیر فاطمی اولادیں سید نہیں ہیں بلکہ یہ الوی کہلاتی ہیں انہی کو بعض علاقوں میں آوان بھی کہا جاتا ہے الوی اور آوان کے سلسلے میں تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں امید ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اولاد سید جبکہ دوسری اولاد سید نہیں تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ سید کوئی قوم یا قبیلہ نہیں جو کہ نسل در نسل ہر کوئی سید ہو سید دراصل ایک ٹائٹل ایک عزاز اور عنوان ہے قوم نہیں جو صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے مخصوص ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ تھی اور سارا نصب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی آگے بڑھا سید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سردار شریف یا رہنما کے ہیں سید اور صداد ایک ہی ہے خطہ عرب میں سید کی جگہ لقب شریف بھی استعمال کیا جاتا ہے عرف عام میں خطہ عرب کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو شریف جبکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولادوں کو سید کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے فہر بن مالک ہوا جس کی اولادوں کو قریشی کہا جاتا ہے فہر بن مالک کی نسل سے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادہ حضرت حاشم ہوئے حضرت حاشم کی اولادوں کو حاشمی کہا جاتا ہے اس طرح ہر حاشمی قریشی تو ہے مگر ہر قریشی حاشمی نہیں ناظرین سید یا صداد کے بارے میں یہ مغالطہ بھی پایا جاتا ہے کہ سید صرف شاید شیعہ مقبع فکر سے تعلق رکھنے والا شخصی ہو سکتا ہے شیعہ اور سنی کی تقسیم اور فکریں تو بعد میں بنی ہیں جبکہ سید اس سے پہلے بھی موجود تھے اس طرح سید شیعہ مقبع فکر سے بھی ہو سکتے ہیں اور سنی مقبع فکر سے بھی سید خطہ عرب، ایران، ترکی، افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان میں کسرس سے آباد ہیں ناظرین مسلمانوں کے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے سعداد کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے اسلامی معاشرے میں سعداد کے لیے انتہائی محبت اور احترام کے جزبات پائے جاتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل اولاد سے محبت کو اپنی محبت سے تابع کیا ہے سعداد کی تقریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی ہدایات اور ذابطے بھی نازل فرمائے جیسے سعداد یا سید مسلمانوں پر واجب صدقات اپنی ضرورت کے لیے بھی نہیں لے سکتے البتہ سعداد دوسرے سعداد کی مدد کر سکتے ہیں اور فقہ جعفریہ کے نزدیک خمس سے بھی ایک خاص حصہ لے سکتے ہیں بعض علماء کے نزدیک صدقہ کی رقم کے علاوہ کوئی بھی مومن شخص اپنی آمدن میں سے کسی بھی سید کی مدد کر سکتا ہے مگر اس کو راز میں رکھنا ضروری ہے اسی طرح سیدہ کی غیر سید کے ساتھ شادی کے بارے میں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں فقہ جعفریہ کے ہاں یہ عمل مکمل طور پر ناجائز ہے جبکہ اہل سنت کے ہاں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک قلید طبقہ کے مطابق یہ عمل جائز ہے جبکہ اہل سنت کی بھی اکثریت کا ماننا ہے کہ غیر سید کے ساتھ سیدہ کی شادی جائز نہیں ناظرین اب آتے ہیں حسنی اور حسینی سید اور صداد کی طرف حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت حسن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ نوحی کربلا سے واپس لوٹے اور ان کی اولادوں کو حسنی سید کہا جاتا ہے ان کی اولاد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سب سے نمائیاں ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولادیں حسنی سید ہیں اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ نوحی کربلا سے زندہ واپس تشریف لائے انہی کی اولادوں میں سے تمام آئمہ اکرام ہوئے جن کو حسینی سید کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحفزادیوں کی آگے کوئی اولاد نہ تھی حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بچپن میں ہی ہو گیا تھا جبکہ حضرت زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں حضرت امام محمد علی باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن اسکری رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ شامل ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یقیدہ ہے کہ قیامت کے ظہور سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا ناظرین ہمارے معاشرے میں ہمارے اردگرد بہت سے حسادات مختلف ناموں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں ان سعداد کی اقسام کیا ہیں سعداد اپنے ناموں کے ساتھ سید تو لکھتے ہی ہیں مگر اس کے علاوہ ان کا نصب جس امام سے ملتا ہے وہ اپنے ناموں کے ساتھ اس امام کے نام کو بھی نصب کے طور پر ساتھ اضافے کے طور پر لکھتے ہیں جیسے حضرت امام زین الاعبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصب سے تعلق رکھنے والے تعداد اپنے ساتھ آبدی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے جعفری حضرت امام موسیٰ قازمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے قازمی حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے رزوی حضرت امام محمد تکی کی نسبت سے تکی یا تکوی حضرت امام علی نکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے نکوی جبکہ حضرت امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے اسکری کہلاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اہل سنت میں سے بہت سے لوگ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے بھی اپنے آپ کو رزوی لکھتے ہیں یہ رزوی یا رزوی کسی صورت بھی سید نہیں ہیں اس کے علاوہ بہت سے سید یا سادات جب مدینہ پاک سے ہجرت کر کے مختلف خطوں میں آباد ہوئے تو اس علاقے کے نام کو بھی اپنے نام کا حصہ بنا لیا جیسے حمدانی سید یہ اصلاً آبدی سید ہے مگر حمدان شہر کی نسبت سے حمدانی سید کہلاتے ہیں ترمزی سید یہ اصلاً آبدی سید ہیں مگر ترمز شہر کی نسبت سے ترمزی کہلاتے ہیں شرازی سید اصلاً جعفری سید ہیں مگر شراز شہر کی نسبت سے شرازی سید کہلاتے ہیں خوارزمی سید یہ اصلاً جعفری سید ہیں مگر خوارزم شہر کی نسبت سے خوارزمی سید کہلاتے ہیں گردیزی سید یہ گردیز شہر کی نسبت سے اپنے آپ کو گردیزی سید کہلاتے ہیں مشہدی سید یہ اصلاً کازمی سید ہیں مگر ایران کے شہر مشہد کی نسبت سے اپنے آپ کو مشہدی سید کہلاتے ہیں اس کے علاوہ زیدی سید حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو زیدی سید کہلاتے ہیں ناظرین خطہ برے سغیر میں دوسری صدی اسید میں سید اور سادات خاندان کے لوگوں کی آمد شروع ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے پانچویں نسل سے سید عبداللہ الاشتر سندھ میں تشریف لائے جن کو دنیا عبداللہ شاہ غازی کے نام سے جانتی ہے آقا مزار شریف کراچی کے ساحل سمندر کلیفٹن میں واقع ہے ان کی اولادیں وہاں سے ہجرت کر کے ملتان میں آباد ہوئیں اور وہاں سے آگے دیگر علاقوں میں پھیل گئیں جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولادیں ملتان آباد ہوئیں جو کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں حضرت محمد اکبر آل معروف حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں مکران کے راستے جنوبی پنجاب اور سرگودہ خوشاب بکر کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئیں یہ تمام لوگ اپنے آپ کو آوان یا علوی کہلاتے ہیں ناظرین سادات کی مودد اور تقریم مسلمانوں کو یہاں ایمان کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سادات کی تقریم ان کے شایان شان کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں